اسلام علیکم ناظرین میں ہوئے آپ کا مزمان حافظ حبوبکر اور آپ دیکھنے ایس ایس ای انسانی چینل طریقہ لبک پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہونے کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب پیس کانفرنس کر رہے ہیں ہم آپ کو لے جلتے ہیں جہاں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب پیس کانفرنس کر رہے ہیں میں بھی گیا تھا دو دن کے لیے لیکن مجھے اسی وقت پرائم منسٹر کی ہدایت پر واپس آنا پڑا سو ہم نے تفصیلی ٹی ایل پی سے آٹھ گھنٹے تک بات سید کی ہے جس میں نور اللہ قادری صاحب بھی گنڈا پور راجہ بشارت زہیر صاحب اور سینیٹر ایجاز شہدری بھی شامل تھے اور ان کی شورا کے لوگ تھے اور یہ تیپ آیا ہے کہ ہم منگل تک بدھ تک جو ہم نے دعا کیا ہے اس میں میں نے منگل اور بدھ کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے کیسز جو ہیں وہ واپس بھی لیں گے اور شیڈیول فور کو بھی دیکھیں گے اور میں نے انہوں کا اتراز تھا کہ دو روز پہلے جو بات کی فرانس ایمبیسی کے بارے میں میں نے ان کے سامنے یہ دھرائی کہ پاکستان ایک دنیا کی مسلمان ملکوں کی واحد نیوکلر سٹیٹ ہے اور اس پر عالمی دباؤ ہے اور پاکستان کابل کے حالات کے بعد اللہ نے کرم کیا ہماری حکومت نے ہینڈنگ بہتر کی اور کسی قسم کی معاشی پابندیوں سے بھی محفوظ رہا اس میں بھی ہم ایک پوائنٹ ابھی ہمارا رہتا ہے اسی طرح ایکنومک کنڈیشن ہماری جو ہیں وہ بڑی سویر ہیں کہ ہمیں عالمی جو مہنگائی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارے عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے لیکن ہم نے ان کے ساتھ دسخت کیے ہوئے ہیں میں نے اور نورالاک قادری صاحب نے کہ اس مسئلے کو اس وقت فرانس کا ایمبیسٹر مجود نہیں ہے نازم الامور ہے ان کے اسمبلی میں لے کے جائیں گے اور سپیکر صاحب سے اس کمیٹی کی تشکیل کے لیے درخواست کریں گے تاکہ جلد از جلد اس پر کام ہو سکے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے اس کو بہتر کیا جائے معاملات کو بہتر کیا جائے ہماری میٹنگ ان کے ساتھ کافی اچھی رہی گو ان کا یہ اتراز تھا اور درست اتراز تھا کہ چھ مہینے تک ہماری طرف سے کوئی مضبط کاروائی نہیں ہوئی اور شیڈیول فور کو بھی دیکھیں گے منڈے کو صبح دس بجے ان کے لوگ انٹیریر منسٹری میں آئیں گے جو انہوں نے نیت اللہ شاہ صاحب کے علاوہ اور جو لوگ ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ سارے مسئلوں کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہ جائے دیکھیں مذاکرات میں تاخیر جو ہے وہ کیوں کی گئی یہ مشکل سوال ہے لیکن سعاد رزوی صاحب سے بھی میری تفصیلی باتشیت ہوئی ون ٹو ون بھی ہوئی اور میٹنگ میں بھی ہوئی اور ذرا مذاکرات جب ہوتے ہیں تو ٹی ایل پی کے مذاکرات کافی لمبا ٹائم لیتے ہیں میں دو رات سے ویسی جاگہ ہوں ساری رات سفر کیا اور پھر کل ساری رات صبح تین چار بجے یہ میٹنگ ختم ہوئی اور ٹریبننگ میں مجھے آنا پڑا اور میں نے کبھی انڈیا کا میچ آج تک مس نہیں کیا پہلی دفعہ کیونکہ پاکستان فرسٹ ہے اور پاکستان کے مسائل جو ہیں اس کے خاطر مجھے وزیر اعظم نے ہدایت کی اور میں واپس آئے دیکھیں اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے آپ کو کہا تھا میں نے اپنا اندازہ بتایا تھا کب ہوں گے یہ سپوکس پرسن بتا سکتے ہیں اور مجھے وہ بھی آپ محبت میں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ کب ہوں گا یہ عمران خان کو بتا ہے یا ان کے سپوکس مین یا فورن آفس یا ڈیفنس منسٹریز کا جواب ہے سر ہے ہے ابھی میں جی سر آف کورس اس وقت جنرل فیض ہیں ابھی تک دیکھیں پی ایم صاحب کو میں صورتحال سے اگاہ کرتا رہا پی ایم صاحب نے مجھے دبئی میں ہدایت کی تو میں اسی وقت شارجہ سے فلائٹ پکڑ کے واپس آیا ہے انشاءاللہ امید ہے دیکھیں اسی لیے میں راول پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیاں کو ہدایت کرتا ہوں یہی سے کہ کنٹینر سائیڈ پہ کر دیں جی ٹی روڈ پر بے شک رہے کیونکہ ابھی منگل تک انہوں نے منگل شام تک بودھ تک انہوں نے مرید کے میں ہی پڑاؤ کرنا ہے سو کوشش کریں گے اس وقت تک کچھ ہو جائے اور میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں بھائی سوشل میڈیا میں میں نے لوگ کہتے ہیں کہ ساٹھ لاکھ میرے فالوئر ہے میں تو بس اس کو دیکھتا ہی نہیں دیکھیں جب پچھلے وقت میں ہم نے کیا تھا اس وقت ساتھ ہزار لوگ ان کے تھے ان میں سے صرف ایک سو چھہتر جیلوں میں ہیں سات ہزار لوگوں کو ہم نے پچھلی دفعہ جب اٹھا ہے ٹی وی پہ میں میچ دیکھوں گا ابھی سنگا ذرا اور پھر ٹی وی پہ میچ دیکھوں گا اور دعا سب کو ٹائم دیتا ہوں ابھی ہیں دس منٹوں میں دیکھیں ان کا دعا جو ان کا دعا کرنا دیکھیں پولٹیکل لوگ ہیں اور ان کا پنجاب میں تیسرا بڑا ووٹ بینک ہے وہ اپنا جو دعا کرتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوگا ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے پہلے ایک آدمی کی کہہ رہے تھے وہ تو کافی تعداد بتا رہے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن ان کو اپنا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے مخصر سوال جاتا ٹیپل ایس کانفرنس ہے شارٹ سویٹ اینڈ سمار دیکھیں میں ایز سیاسی ورکر تمام پاکستانی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور اگر ایسا وقت آیا تو میں کروں گا لیکن ان کی حالت جو یہ ہے وہ صرف جو مہنگائی سے متاثر ہے وہ تو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اور جمعہ جمعہ وہ بھی لگا دیکھیں یہ سب الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے بائیس تہیس مہینے ہیں اگلا بجٹ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت وہ الیکشن بجٹ دے گی کیونکہ ایک سال جب آخری رہ جاتا ہے تو وہ الیکشن بجٹ ہوتا ہے سو لوگ ابھی سے الیکشن کمپین میں نکل پڑے ہیں سو ان کو انہوں نے مظاہرے کر کے دیکھ لی ہے اصل مسئلہ مذہبی لوگوں سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے ہم ناموس رسالت کے بھی سپائی ہیں اور ختم نبوت کے بھی سپائی ہیں ہم سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں پاکستان خان نے جیل نہیں کٹی اور جس ملک کا وزیر داخلہ عمران خان نے شیخ رشید کو بنایا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ختم نبوت کی نبوت کی رسالت پہ کوئی آنچ آ سکے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اس ان کی زبانیں بند ہونی چاہیے کیونکہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ختم نبوت کا سپائی ہے سو اس سے زیادہ میں نہیں کہنا جی سکتا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے جی ٹکراؤ کوئی اچھی چیز نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کا اشتجاج ان کا حق ہے اتنا سٹرونگ میڈیا ہے سارے میڈیا سے بھی میں صلح کا عامی ہوں اور میں اس میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ لچک رکھے حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ جوڑوں کے راٹے کرے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک کو اگلے الیکشن تک جس میں اکیس بائیس مہینے ہیں اس کو بہتری کے راستے میں لے کے جایا جائے جی میں صوبوں کا وزیر داخلہ نہیں ہوئے ایک آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ سے آپ سارے پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کا سوال کرتے ہیں میں جی سر دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے وہی جو کمیٹی میں کمیٹی میں جائے گا سمٹی میں دیکھیں ان کی میربانی ہے ویسے تو مجھ سے زیادہ خفا تھے اس سے زیادہ چاہتے تھے میں تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کمیٹی کو ہیڈ کروں کل بھی میں نے ان سے درخواست کی کہ میں اس کمیٹی کو اب ہیڈ نہیں کرنا چاہتا لیکن سعد رزوی صاحب کا اور بغدادی صاحب ان سب لوگوں کا یہ اسرار تھا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں نیت اللہ شاہ صاحب ہمارے حسین الدین شاہ صاحب کے بزرگوں کے عزیز ہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ میں اس کمیٹی کو نہیں بیٹھنا چاہتا اس کمیٹی کا نہیں حصہ بننا چاہتا لیکن انہوں نے اسرار کیا تو میں اس میں ہوں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ دو تین دنوں میں کیونکہ ہم نے ان کو بیان نہیں کیا ہوا اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں تو نہ ہم نے ادھر کیا ہوا ہے نہ ادھر کیا ہوا ہے الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان پہ ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے سو ہمیں بہتری کی فضاء کی طرف جانا چاہیے لازم کال ادم ہم نے کیا ہوا ہے اس میں لکھا جاتا ہے ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقی